جی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ری سیٹ کے کتنے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو ری سیٹ میں تو آپ فوراں اپنا فون کا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کر لیتے ہیں جس کے آپ کی فون کی ساری میموری جو بھی آپ کی پکس ویڈیوز یا ایپس ہوتی ہیں وہ سارا ڈیٹا لوسٹ ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے اگر آپ کے پاس انڈوائیڈ فون ہے تو آپ اس کی سیٹنگز میں جائیں ٹھیک ہے سیٹنگز میں جا کہ آپ ڈونڈیں جہاں پہ ری سیٹ کا اپشن ہوگا فون فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ یا ری سیٹ پھون پہ لے اپشن ہوتا ہے ری سیٹ کا ٹھیک ہے اب وہ ڈونڈے کے ری سیٹ کدھر لکھا ہوگا ہے اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ری سیٹ آ گیا یہ دیکھیں تین اپشن اس نے ہمیں دینے ہیں ایک ری سیٹ آل سیٹنگز ایک نیٹ ورک سیٹنگز ری سیٹ اور ایک فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ ری سیٹ آل سیٹنگز میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لوسٹ نہیں ہوگا صرف آپ کی جو سیٹنگز ہیں وہ بائی ڈفالٹ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور نیٹ ورک سیٹنگز ری سیٹ میں ہوتا ہے کہ اکثر آپ کا وائ فائی ورک نہیں کرتا ہے یا فون کا جو ڈیٹا گنیکشن ہے وہ ورک نہیں کرتا تو جتنے بھی نیٹ ورک میں پارٹس آتے ہیں اس کے وہ سارے ری سیٹ ہو جائیں گے اور اینٹ پہ ہمارے پاس آپشن آتا ہے فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ اگر آپ نے اپنے فون کو سیل کرنا ہو تو آپ اپنا ڈیٹا نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا تو یہاں رپیئر والے کو آپ نے اپنا فون دینا ہے تو آپ فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کر کے فون دیں گے تاکہ آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیل ہو جائے اور پھر آپ کسی کو فون دیں اپنا تو یہ تینوں ہیں اگر آپ کی سیٹنگز میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ سے نئی سولڈ آٹ ہو رہا تو وہ آپ ری سیٹ آل سیٹنگ میں جا کے اس کو کلیر کر سکتے ہیں آپ کو فل میموری کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نیٹ ورک سیٹنگ میں آپ کے سارے نیٹ ورک آ جاتے ہیں وای فائی ہو گیا سیم ڈیٹا ہو گیا یہاں کوئی آپ کی سیم میں ایشو آ رہا ہے تو اس کی سیٹنگز ہو گی اور فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ ہوتا ہے کہ پوری جو میموری آپ کی جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ نیا ڈبا پہ فون اوپن کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو یہ تین اوپشن ہے یہ تین اوپشنوں کا اگر آپ میں آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو تو آپ اس چیز کو مدین رضا رکھتے ہو اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ نہ کریں اس طریقے سے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا شکریہ